محمد الطافر رحمان چشتی گولڑوی آپ کا استقبال زوردار نعروں سے کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلمو علی رسولِهِ الکریم اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ مولانا العظیم زیبکار علماء کرام عوام علی سنت خصوصاً حضرت قبلہ بابا جی آستانہ آلیہ فقیر نگر شریف محترم صاحب زادہ ساہے انتظامیاں آستانہ آلیہ ملاد شریف دی محفل ہے اور میں توڑے چہرے ہیں تو اداسیاں ویک کے خود بھی اداس ہوگی اتنی تھنڈ نہیں پئی جتنے تسی تھنڈے ہوگئے تھوڑی بارش آئی میں اگر بارش نہ ہوتی پھر بھی ہم اتنے ہی آتے ہیں بارش ہوئی ہے پھر بھی ہم اتنے ہی آئے ہیں پورے انتظام کے ساتھ ہم آئے ہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حیات پییبہ کا ذکر کرتے ہیں حضور داتا صاحب کا کرتے ہیں خاجہ جنید بغدادی کا کرتے ہیں وہ عظیم ہستی ہیں باوہ صاحب ہیں شیخ نقش بند ہیں انہوں نے تو بہت کچھ کیا ہے ہم نے کیا کیا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا فیوچر کیا ہے ہمارا مستقبل کیا ہے ہمارا ماضی کا تذکرہ کر کے ٹھیک ہے ہم اپنے گناہوں کی معافی کا سمان مہیا کرتے ہیں نیکسٹ کیا کرنا ہے فیوچر کیا ہے مستقبل کیا ہے آنے والی نسل کو ہم کیا دے رہے ہیں ان کی تربیت کیا کی ہے ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے اہل سنت کے بغیر گزارا بھی نہیں دنیا کا کوئی ملک لے لے کسرت اہل سنت کی ید اللہ علی الجماع جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے تو جماعت ہی قیم رہ گی باقی فرقی ہیں مگر ہمیں تربیشت کی ضرورت ہے نا ذرا کڑی دھوپ آ جائے تو ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں تیز بارش آ جائے تو ہم وعدہ بھول جاتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ بہانے سارے دین کے کاموں میں کیوں چلتے ہیں نماز کا وقت ہو تو کپڑے خراب ہو جاتی ہیں اجلاس کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے محفل کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے اور آپ نے کہہ دیا کہ بارش آ گئی ہے بارش کی وجہ سے آپ اپنے گھر سے نہیں نکلے کال اگر اسلام کو کفر کے سامنے اس کے خلاف ضرورت پڑ جائے تو پھر کیا کرو گے یہ تو پریکٹس ہے یہ تو رہرسل ہو رہی ہے یہ تو پریکٹس ہے اب آئیے یہاں اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرتِ طیبہ کو سامنے رکھیں حضرتِ امار کو لے لے حضرتِ بلالِ حبشی کو لے لے حضرتِ سلمان فرسی کو لے کیا ان کی حیاتِ طیبہ کا ذکر کرنا صرف اس لیے کہ لوگوں کو محضوظ کر لیا اپنے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور کروالی اور نوٹ جیب میں ڈالے اور پھر چلے گئے واہ واہ ہو گئی کہ مولانا نے کیا خوب واقعہ بیان کیا ہے یا ان کی حیاتِ طیبہ پہ کچھ عمل بھی کرنا کڑوی باتیں ہیں نا کڑوی باتیں ہیں نا توجہ ہے ہم بھول گئے ہیں فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا یاد رکھا کرو میرا ایمان ہے جتنے دوست بیٹھے ہونا آپ میں سے ہر شخص ایک سو سو آدمی پہ باری کیونکہ آپ مشکل راستے سے آئے ہیں مشکل گھڑی میں آئے ہیں اور اپنے وعدہ پورا کیا ہے آپ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کو ملے گا جو کچھ آپ لینے کے لئے آئے ہیں آئے ہیں ویسے امنارے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول تو ہم تھوڑی سی باری سے گھبرا جاتے ہیں مجھے چاند دوستوں سے گلہ کرنا تھا وہ میں نے کیا مو آئی بات نہ رہنگی یہ سچ آنکھیں آپ ہاں بڑ مجدہ ہیں ایک ایسا عشق ہویا اوہ عشق کرنا فقیر نے کہا سی مجمان وچھووے مڑ ان بن ان بن ان بن کیا رب میم دا پردہ چاہ دے وے مڑ کن 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 کیا ہووے تبل تبور جے بغلد وچ مڑ کن 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 کیا گلے شاہ جے ہووے یار نو ملنا مڑ جنا خمیز چاہ دے چانے چانے چاہ دے چاہ دے چلے مكون کیا تو پھر فرید آیا چھے حدر و چکڑ تو ڈر جانا ہے چار کڑیاں تو ڈر جانا ہے تو پھر کمیں بادرانتے جائیں گا کفردہ مقابلہ کمیں کریں گا ہر وقت تینو غازی علم دینڈا یہ انتظار کرنا پہے گا یا قدے آپ بھی غازی باننا غازی ممتاز تا ہی تذکرہ کرنا رہے گا قدے آپ بھی غازی ممتاز پا حلوے بھی کھبونے ہیں پڑیاں بھی کھبونے ہیں پکرے بھی کھبونے ہیں کٹے بھی بھونکے کھبونے ہیں مسجدہ میں پھولے بھی لگونے ہیں گلے ہیں دے وچھ ہار بھی پونے ہیں پتیاں میں نچھابر کرنے ہیں تے فیر نہیں دے لگتا تے دنیا داری دے وچھ ایک ہلکے تو لے کے دوسرے ہلکے تک ریت تے کٹا پھک دے ہوئے لوکی شوک نال اٹھ اٹھ دین الیکشن لڑن والے ہیں دے نال چل دینے نہ اے تھے فیدہ نہ او تھے فیدہ بتائیں جتے بیکھائیں اے تھے ایک لبے دی کی باتا دا کوئی نہیں کہا جتنے قدم ضرورت تھے چل کے آیا ہے سرکار نے ارشاد فرمایا ذکر لمبیاء عبادت وَذِكْرُ صَالِحِينَ كَفَّرَةُن سَيِّعَات نبیاء دا ذکر کرنا عبادت اے نبیاء دا ذکر کرنا تے ولیاء دا ذکر کرنا والے دے گناہ معاف ہو جاندے ان گالی یقین دی رہی اگر اے حدیث نہ ہوئے اے تھو بڑ دو تونڈا دے اگر حدیث ہے تے پھر پکے ہو جاؤ فرمانے حضور دا اور میرے نبی دا فرمانے نا آج نبیاء دا ذکر رہے گا صرف نبیاء دا نہیں نبیاء دا امام دا ذکر رہے گا حضور دا ذکر رہے گا کی ہو گیا عبادت ہو گئی عبادت ہے نا عبادت کر رہے ہو نا حضور دا ذکر سن رہے ہو عبادت ہے نا تے ولیاء دا ذکر کرو تے کی ہندہ ہے او ذکر گناہ دا کفارا ہو جاندے لکھ لیا فرشتہ نے لکھ لیا ہے اشرف المخلوقاتو اپنے آپ کو پہچانو من عرف نفسہو فقط عرف ربا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کسی سے کم نہیں ہو اللہ نے تمام مخلوقات سے بہترین مخلوق انسان کو تخلیق کیا ہے ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو صحب ایمان ہیں ان سے بہترین وہ ہیں جو مصطفیٰ کے غلاب ہیں مجاہد بنو جذبہ رکھو دیکھیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچ طرح کی چیزیں بڑی اہم رکھی ہیں قوت بسرا قوت سامیہ قوت زائقہ قوت شامہ قوت لمسہ یعنی دیکھنا سننا چکھنا پکڑنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق شہزادہ غزالی زمان شہزادہ غزالی زمان نعرہ حضور زیارت فرمہ کی دیئے ماشاءاللہ سبحانہ اللہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے میرے دل کی تھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے لے لو سلام آقا یہ غلامہ آپ نے یہاں جلوا آپ تشریف لائے ہیں پہلے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ تقریر نہیں ہو رہی تو واقعی کسی بھی خطیب کو خطاب کے لیے وقت چاہیے تھا میں نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے آپ نے سنا ہے سیر تو لنگ گئی گالت قوت بسرا قوت سامیہ قوت زائقہ قوت شامہ قوت لمس سننا دیکھنا چکھنا پکڑنا محسوس کرنا سونگنا یہ تو جانوروں میں بھی ہے یہ پانچ چیزیں جانوروں میں بھی ہیں تو انسان کو کمال کیوں دیا یاکلون فرمایا اقل والے ہیں اقل تو انگریز کے پاس بھی پہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنی اقل کے کھوڑے دھڑائے اور کمال دنیا کو فتح کر دیا مگر یاد رکھنا وہ اقل جو مصطفیٰ کی خلاب ہو جائے بے سکو اب اشکہ بلال ہو وہی زمانے کا سردار ہے کہہ دو سبحان اللہ اگر سربلندی سرفرازی اور امتیاز اور رہنما بننا چاہتا ہے کوئی تو تاجدار مدینہ کے ساتھ تعلق اور نسکہ نسبت کے بغیر سوالی نہیں پیدا ہوتا اگر نسبت ہے تو وہ پتھر ہو تو حجرِ عصبت ہو جاتا ہے وہ شہر ہو تو مکہ ہو جاتا ہے جس کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے ارے وہ بستی ہو تو مدینہ ہو جاتی ہے وہ صرف ابو بکر ہو تو نسبتِ مصطفیٰ سے صدیقِ اکبر ہو جاتا ہے عمر ہو تو فروقِ عاظم ہو جاتا ہے عثمان ہو تو دو بیٹیاں لینے کے بعد ظنبِ وین ہو جاتا ہے اور جو نبی کے گھر میں پلتا ہے وہ علم کا دروازہ علی شعرِ خدا ہمارے لینے